بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز صلبہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم مش نوبر تینی شریع ساتھ حل کر رہے ہیں اور پچھل لیکچر کے اندر ہم نے مش نوبر تینی شریع ساتھ اس کے دوسرے سے پانچمیں سوالات تک کو حل کیا تھا آئیے اب ہم اس سے مزید سوالات حل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب آئیے آج ہم چھٹے سوال سے آگے سوالات کو حل کرتے ہیں چھٹے سوال جس کے اندر یہ کہا گیا ہے مزدوری خرچہ سی کا مزدوروں کی تعداد ان اور دنوں کی تعداد دی میں تغیر مشترک ہے ہمیں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے مزدوری خرچہ سی اس کا مزدوروں کی تعداد ان کے ساتھ تغیر مشترک مطلب تغیر یا دونوں کے ساتھ تغیر راست آ رہا ہے یا دونوں کے ساتھ تغیر معقوس آ رہا ہے اور مزدوری خرچہ سی کا ہی ڈی میں تغیر مشترک ہے مطلب سی کا ن اور ڈی دونوں کے ساتھ تغیر مشترک ہے اگر ہم تغیر کے علامت کو ہٹائیں تو ہم یہاں پہ برابر اور کے کے علامت لگائیں گے اس کے بعد ن اور ڈی اور اسے ہم نام دیتے ہیں مساوات ایک کا اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے آٹھ سو مزدوروں مطلب یہ مزدوروں کی تعداد جو کہ ن ہے تیرہ دن دنوں کو ہم نے ڈی سے ظاہر کیا ہوا ہے یہ ڈی کی قیمت اور خرچ آیا ہے دو لاکھ چھاسی ہزار یہ مطلب مزدوری خرچہ تو ان قیمتوں کی مدلت سے ہم کی معلوم کر سکتے ہیں آخر میں ہمیں کیا کہا گیا ہے چھ سو مزدوروں مزدوروں کی تعداد چھ سو ہے اٹھارہ دن کا خرچہ کیا ہوگا آخر میں ہم نے خرچ بتانا ہے دو قیمتیں ہمیں دی گئی ہیں تو آئیے اب ہم مساوات ایک میں مزدوروں کی تعداد دن اور خرچ یہ درج کرتے ہیں مساوات ایک میں سی برابر ہے دو لاکھ چھاسی ہزار این برابر ہے آٹھ سو اور ڈی برابر ہے تیرہ درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سی کی قیمت دو لاکھ چھاسی ہزار یہ برابر ہوگا کہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور این برابر آ رہا ہے آٹھ سو کے اور ڈی برابر آ رہا ہے تیرہ کے یہ دنوں رقمے کے کے ساتھ ضرب ہو رہی ہیں دوسرے طرف لے کے جائیں تو تقسیم ہو جائیں گی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دو لاکھ چھاسی ہزار تقسیم آٹھ سو ضرب تیرہ کے واضح طور پر اوپر اور نیچے سو تقسیم ہو رہا ہے تو یہ دو سفر دونوں کی کارڈ دیتے ہیں مزید ہم یہاں پہ اگر آٹھ کے اوپر چار تقسیم کریں تو جواب دو ہوگا اور چار کو ہم اس کے اٹھائیس سو ساٹھ پہ تقسیم کریں تو جواب ہوگا سات سو پندرہ کے برابر مزید ہم تیرہ کو تقسیم کریں سات سو پندرہ کے اوپر تو جواب پچپن ہوگا کی کی مرت معلوم کرنا تھی کی ہم نے معلوم کر لیا وہ آیا پچپن بٹا دو کے آئی اب ہم یہی کی کی مرت مساوات ایک میں درج کرنا مساوات ایک میں کی برابر ہے پچپن بٹا دو درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سی برابر ہوگا پچپن بٹا دو ضرب ضرب ڈی اس کو نام دیتے ہیں مساوات دو کا مزید سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر مزدور چھے سو ہوں اور اٹھارہ دن کام کیا جائے تو کتنا خرچہ ہوگا تو یہ دونوں کی امتیں ہم درج کرتے ہیں مساوات دو میں اور جو مزدوری ہے یا خرچ ہے وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں مساوات دو میں این برابر ہے چھے سو اور ڈی برابر ہے اٹھارہ درج کرنے سے تو آئیے ہم اس میں درج کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں سی برابر ہے پچپن بٹا دو ضرب این کس کے برابر آ رہا ہے چھے سو کے اور اور ضرب ڈی برابر آ رہا ہے اٹھارہ کے دو کو اگر ہم اٹھارہ کے اوپر تقسیم کریں تو جواب نو آتا ہے باقی تین درقمیں آپس میں ضرب ہو رہی ہیں سی برابر ہے پچپن ضرب چھے سو ضرب نو کے تو جواب آ رہا ہے سی برابر ہے دو لاکھ ستانوے ہزار کے کیونکہ یہاں پہ خرچ کا پوچھا گیا ہے اور خرچ ہم روپے کے اندر لکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک آئی روپے لکھ دیتے ہیں آئیے اب ہم ساتھویں سوال حل کرتے ہیں اگلیہ سوال ہے ساتھویں سوال اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ایک ستون کے بوجھ سی کا اس کے کتر ڈی کی چوتھی قوت میں تغیر معقوس اور اس کی لمبائی ایل کے مربع میں تغیر معقوس ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ کہا گیا ہے سی کا جو کتر ڈی ہمیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ڈی کی چوتھی قوت مطلب ڈی کی چار اس کے ساتھ تغیر راست ہے اور سی کا اس کی لمبائی ایل کے مربع میں تغیر معقوس ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سی کا ڈی کی چوتھی قوت یا ڈی کی چار کے ساتھ تغیر راست اور سی کا ہی اس کی لمبائی کے مربع کے ساتھ تغیر معقوس ہے دونوں کو اگٹھا کر کے لکھیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سی کا تغیر راست ہے ڈی کی چار کے ساتھ اور ڈی کی دو کے ساتھ تغیر معقوس ہے مطلب سی کا ان دونوں کے ساتھ مشترک تغیر ہے اب ہم یہاں پہ مساوات کی شکل میں لکھیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تغیر کے علامت کو ہٹا کے برابر اور کے علامت ڈی کی چار بٹا ل کی دو یہ ہے مساوات نمبر ایک آئیے مزید حل کرنے کے لئے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بوجھ ہمیں دیا گیا ہے ستون کا جو بوجھ ہے وہ 63 ٹن بوجھ ہے مطلب یہ سی کی قیمت ہے اس کے بعد 16 انچ ستون کو بیجی یہاں پہ ستون کا بوجھ 63 ٹن بوجھ ہے اور 16 انچ ستون اب یہاں پہ جو ستون کا کتر دیا گیا ہے وہ 16 انچ کتاب کے اندر لیکن جواب جو آخر میں دیا گیا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ سوال چھینچ ہونا چاہیے تھا مطلب ڈی کی قیمت چھے ہونی چاہیے تھی اس کے بعد 30 فٹ تک برداشت کر سکتا ہے اس کی لمبائی 30 فٹ تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ آخر کا جو جواب ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق یہاں پہ اس کا کتر ہے وہ 16 کی بجائے چھے لکھ لیتے ہیں تو آئیے اب ہم یہ قیمتیں درج کرتے ہیں مساوات ایک میں مساوات ایک میں سی برابر ہے 63 ال برابر ہے 30 اور ڈی برابر ہے چار درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ درج کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 63 یہ برابر ہوگا کہ ضرب ڈی برابر آرہا ہے چھے کے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں چھے کی چار بٹا ال یہاں پہ آ رہا ہے 30 کے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 30 اس کی دو مزید حل کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 63 یہ برابر ہوگا اس کا جواب ہے چھے کی چار ایک ہزار دو سو چھانوے بٹا تیس کی دو یہ 900 کے برابر ہوگا اگر ہم یہاں پہ اوپر اور نیچے 36 تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ 36 تقسیم کریں تو جواب 36 کے برابر آئے گا اور نیچے اگر ہم 36 تقسیم کریں تو جواب 25 کے برابر ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کے معلوم کرنے کے لئے جو یہ رقم جہاں پہ ضرب ہو رہی ہے دوسر طرف سے تقسیم جو تقسیم ہو رہی ہے دوسر طرف ضرب کرتے ہیں تو کے برابر لکھیں گے 63 ضرب 25 بٹا 36 کے واضح طور پر 63 اور 36 کے اوپر نو تقسیم ہو رہا ہے 63 کے اوپر نو تقسیم کریں ضرب جواب 7 ہوگا 36 کے اوپر نو تقسیم کریں تو جواب 4 کے برابر ہوگا یہاں پہ کے برابر ہوگا 25 کو اگر ہم 7 سے ضرب کریں تو جواب ہوگا 175 کے بٹا 4 یہ کے کی قیمت مساوات ایک میں درج کرتے ہیں مساوات ایک میں K برابر ہے 175 بٹا 4 درج کرنے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں C برابر ہے 175 بٹا 4 اور ضرب ہوگا D کی 4 بٹا L کی 2 کے ساتھ اس کو ہم نام دیتے ہیں مساوات 2 کا بیرے جی مزید ہمیں سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے تو 28 تن کا بوش 28 تن یہاں پہ C کی قیمت ہے برداشت کرنے والا 16 انچ کا ستون 16 انچ اس کا کتر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے ہمیں C کی قیمت اور D کی قیمت دی گئی ہے ہم دونوں قیمت مساوات 2 میں درج کرتے ہیں مساوات 2 میں C برابر 28 اور D برابر ہے 4 درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ کی قیمت درج کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 28 یہ برابر ہوگا 175 بٹا 4 ضرب D کی قیمت 4 کے برابر ہے اس کی چار آجائے گی پٹا L کی دو L کی دو اور 28 ان کی جگہ بدل دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں L کی دو برابر ہوگا 175 بٹا 4 ضرب 4 کی 4 یہ برابر ہوگا 256 کے بٹا 28 والدور پر ہم دیکھ سکتے ہیں 4 کو تقسیم کریں 256 پہ تو جواب 64 ہوگا اور مزید اگر ہم 4 تقسیم کرتے ہیں 28 کے اوپر 4 تقسیم کریں تو جواب 7 ہوگا 64 کے اوپر اگر ہم 4 تقسیم کریں تو جواب 16 کے برابر ہوگا مزید ہم یہاں سات کو تقسیم کرتے 175 کے اوپر تو جواب 25 کے برابر ہوگا تم یہاں پہ ریکھ سکتے ہیں L کی دو یہ برابر ہے 25 ضرب 16 کے L کی دو برابر ہوگا 25 16 کو ضرب دیں تو جواب 400 کے برابر ہوگا مزید حل کریں تو ہم دونوں اطراف پہ جذر لے لیں L کی دو کا جذر برابر ہوگا 400 اس کا بھی جذر تو L کی قیمت برابر ہوگی 20 کے کیونکہ ہمیں یہاں پہ لمبائی کا یونٹ فٹ کہا گیا ہے تو یہ 20 فٹ کے برابر ہوگا اس کی لمبائی 20 فٹ کے برابر ہوگی آئیے اب ہم اگلا سوال سوال بوجھ اٹھانے کے لیے مخصوص وقت T کا وزن W کی گہرائی اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ T کا وقت کے ساتھ T کا وزن اور گہرائے D کے ساتھ تغیر راست ہے اس کا مطلب یہ ہے T کا دو مقداروں کے ساتھ تغیر راست آ رہا ہے T کا وزن W کے ساتھ بھی تغیر راست ہے اور T کا گہرائی اس کے ساتھ بھی تغیر راست ہے مزیدہ میں یہ کہا گیا ہے وقت T موٹر کی قوت P کے ساتھ تغیر معقوس میں ہے کہ T کا اس کی قوت کے ساتھ جو کہ P سے جیسے ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ تغیر معقوس ہے تینوں کو اگر ہم ایک ساتھ اکٹھا کریں تو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں P اس کا تغیر راست آ رہا ہے W اور D کے ساتھ معقوس مطلب وزن اور گہرائی کے ساتھ وقت کا تغیر معقوس ہے اور موٹر کی قوت P کے ساتھ تغیر معقوس آ رہا ہے تغیر کے علامت کو ہٹائیں تو ہم برابر اور کے علامت لگائیں گے مزید ہم لکھتے ہیں W D بٹا P کے نام ہم اسے دیتے ہیں مساوات ایک کا مزید ہمیں یہ کہا گیا ہے اگر وزن پانچ سو پونڈ ہو ہمیں وزن مطلب W کی قیمت بتائی گئی ہے چار سو فٹ تک اٹھانے کے لیے یہ اس کی گہرائی ہے اور چار ہار سپار اب یہاں پہ اس کی قوت بتائی گئی ہے چار اور پچیس سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں وقت بتایا گیا ہے اب کے معلوم کرنے کے لیے ہمیں W کی قیمت بتائی گئی ہے بعد اس کی قوت بتائی گئی ہے چار ہارس پاور اور اس کے بعد ٹائم بتایا گیا ہے یا وقت بتایا گیا ہے پچیس سیکنڈ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کی قیمت معلوم کریں گے اور یہ ساری قیمتیں مساوات ایک میں درج کرتے ہیں مساوات ایک میں W برابر ہے پانچ سو D برابر ہے چار P برابر ہے چار اور T برابر ہے پچیس درج کرنے سے قیمتیں درج کریں تو ہم یہاں پہ لیک سکتے ہیں پچیس برابر ہے K اور W کی عمر پانچ سو کے برابر ضرب T کی عمر چالیس کے برابر ہے بٹا T برابر آ رہا ہے بٹا E برابر آ رہا ہے چار کے کی ہم نے معلوم کرنا ہے تو جو رقم یہاں پہ ضرب ہو رہی ہیں دوسر طرف تقسیم کرتے ہیں ہم یہاں پہ لیتے ہیں پچیس ضرب چار بٹا پانچ سو ضرب چالیس کے اب ہم یہاں پہ کاٹتے ہیں چالیس کو اگر ہم چار کو چالیس کے اوپر تقسیم کریں تو جواب اوپر ایک آئے گا نیچے دس کے برابر پچیس کو اگر ہم پانچ سو کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو جواب بیس کے برابر کی قیمت برابر ہوگی یہاں پہ جواب ایک آئے گا ایک کو ایک سے ضرب کریں ایک اور بیس کو دس سے ضرب کریں تو جواب دو سو کے برابر ہوگا اب یہی کی قیمت مساوات ایک میں درج کرتے ہیں مساوات ایک میں کے برابر ہے ایک بٹا دو سو درج کرنے سے دی بٹا پی کے اس کو ہم ڈی بٹا پی کے اس کو ہم نام دیتے ہیں مساوات دو کا سوال کے اندر مزید یہ کہا گیا ہے چالیس سیکنڈ میں آٹھ سو پونڈ وزن کو ایک سو بیس فٹ تک اٹھانے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی یہاں پہ ہمیں پی کی قیمت معلوم کرنا ہے باقی ٹی بھی ہمیں دیا گیا ہے و کی قیمت اور ڈی کی قیمت بھی معلوم ہے تو آئیے وہ تینوں قیمتیں درج کرتے ہیں مساوات دو میں مساوات دو میں ٹی برابر ہے چالیس و برابر ہے آٹھ سو اور ڈی برابر ہے ایک سو بیس درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چالیس یہ برابر ہے ایک بٹا دو سو ضرب ڈی کی قیمت آٹھ سو کے برابر ہے ضرب ٹی کی دی کی قیمت ایک سو بیس کے برابر بٹا پی ہم ایسا کرتے ہیں پی اور چالیس ان دونوں کی رقم کی ان دونوں کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں تو پی برابر آ جائے گا آٹھ سو ضرب ایک سو بیس بٹا دو سو ضرب چالیس کے واضح طور پر دو سو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں واضح طور پر اگر ہم دو سو تقسیم کرتے ہیں آٹھ سو کے اوپر تو جواب چار ہوگا اور چالیس کو ایک سو بیس کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو جواب تین کے برابر ہوگا تو پی برابر ہے بارہ ہورس پاور یہ اس کی اکائز سوال کے اندر دی گئی ہے آئی اب ہم مش نمبر تین اشار سات اس کا آخری سوال حل کرتے ہیں مش کہا گیا ہے جسم کی طوان ایک اس نے لکھا ہوا ہے ہم اسے صرف ای لکھ لیتے ہیں ای کا جسم کمیت مطلب جسم کا وزن اس کے ساتھ اور اس کی رفتار کے مربع وی کی دو کے ساتھ تغیر مش ترک رہ ہے مطلب دونوں کے ساتھ تغیر راست ہے تغیر ایک آگے ہمیں یہ کہا گیا ہے اگر پینتاریس پونٹ کمیت مطلب یہاں پہ ایم کی قیمت پینتاریس ہے اور چوبیس فٹ فی سیکنڈ اور جو رفتار دی گئی ہے اس کی وہ چوبیس مطلب وی کی قیمت چوبیس کے برابر اور جسم کی ہر کی طوانائی جو کہ ای کی قیمت ہے وہ چار ہزار تین سو بیس فٹ فی پونٹ تو یہاں پہ ہم نے کی قیمت معلوم کرنی سب سے پہلے ہم کی قیمت معلوم کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا ہے چوالیس فٹ فی سیکنڈ سے سفر کرنے والے یہ ہمیں دی گئی ہے رفتار اس کی مطلب کی قیمت والے تین ہزار پونٹ وزن کی گاڑی کی ہر کی توانائی کیا ہوگی اب یہاں پہ تین ہزار پونٹ اگر ہمیں وزن دیا گیا اس کا مطلب یہ ایم کی قیمت ہے ہر کی توانائی ای کی قیمت ہم نے معلوم کرنا ہے تو آئیے اب ہم اسے مزید حل مساوات ایک میں ای برابر ہے چار ہزار تین سو بیس ایم برابر ہے پین تالیس اور وی برابر ہے چوبیس درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں چار ہزار تین سو بیس یہ برابر ہے کے ایم کی قیمت پین تالیس کے برابر اور وی برابر آ رہا ہے چوبیس اور اس کا مربع ہوگا کے معلوم کرنا ہے تو چار ہزار تین سو بیس اس کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں پین تالیس کو اور زرب چوبیس کا مربع اگر ہم یہاں پہ چوبیس کا مربع لیں تو جواب یہاں پہ آتا ہے پانچ سو چھتر واضح طور پر ہم اس کے اوپر بھی اس کے اوپر چوبیس تقسیم کریں تو جواب چوبیس کے برابر اور چار ہزار تین سو بیس اس کے اوپر چوبیس تقسیم کرتے تو جواب ایک سو سی کے برابر آئے گا مزید ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تقسیم ہو بارہ بارہ تقسیم کریں ایک سو سی کے اوپر تو جواب پندرہ کے برابر اور چوبیس کے اوپر بارہ تقسیم کریں تو جواب دو کے برابر ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے پندرہ کو تقسیم کر دیتے ہیں پنت الیس پہ پندرہ کو پنت الیس پہ تقسیم کریں تو جواب تین کے برابر تو یہاں پہ کے کی قیمت برابر ہوگی اوپر بچ رہا ہے ایک اور نیچے تین ضرب دو چھے کے برابر کے کی قیمت مساوات ایک میں درج کرتے ہیں مساوات ایک میں کے برابر ہے ایک بڑا چھے درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ای برابر ہے ایک بڑا چھے ایم وی کی دو اور یہ ہے مساوات نمبر دو اب مزید سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ چالیس فٹ فی سیکنڈ جو کہ وی کی قیمت ہے سے سبر کرنے والی تین ہزار پونٹ وزن آگے ہمیں ایم کی قیمت دی گئی ہے گاڑی کی ہر کی توان آگے مطلب بی کی قیمت معلوم کرنی ہے آئیے ہم دو قیمتیں جو ہمیں دی گئی ہیں مساوات دو میں درش کر مساوات دو میں ایم برابر ہے تین ہزار پونٹ وزن وزن لکھا ہے تو ایم کی قیمت ہوگی وی مطلب رفتار اس کا ایک بٹا چھ ضرب ایم کی قیمت تین ہزار کے برابر ضرب ہوگا چوالیس اس کا مربع تو بہر جی ہم تین ہزار اس کے اوپر اگر ہم چھ تقسیم کریں تو جواب ہوگا پانچ سو کے برابر تو مزید ہم یہاں پہ لک سکتے ہی برابر ہے پانچ سو ضرب انیس سو چھ تیس کے اگر ہم ان دونوں کو ضرب کریں تو یہ برابر ہوگا نو لاک اٹھ سٹھ ہزار اور اس کا یونٹ ہوگا فٹ فی پاؤنڈ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچرز جس کے اندر ہم نے مش نمبر تین اشار شریعہ ساتھ اس کے بقیہ سوالات کو حل کیا جس میں چھے سے نو تک سوالات چامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی مش نمبر تین شریعہ ساتھ مکمل ہوئی امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا بڑھتے ہیں ہم اگلے لیکچر کی جانب موسیقی